میں آئی تھی اپنی پروٹیکٹیو بیل کے لیے کیونکہ میں پشاور ہی آ رہی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ سرگودہ ہوتے ہوئے آئی تھی تو جج ملے انہیں تو پری ریس نہیں مل سکی تو اس لئے میں نے پروٹیکٹیو بیل لیے کہ میں جب یہاں سے جاؤں گی تو پھر میں واپسی پہ کروالوں گی پروٹیکٹیو بیل کے لیے میں یہاں پہ آئی تھی جو مل گئی ہے بس یہ تماشا صرف پنجاب میں ہی شروع سے چل رہا اور ابھی تک چل رہا ہے وہاں پہ ہی صرف نو میں ختم ہو رہا باقی جو ہے اس طرح گرفتاریاں بھی کہیں اور نہیں ہوئیں جس طرح پنجاب میں ہوئیں جس طرح اسپیشلی لاہور میں ہوئیں اور خواتین کی جس طرح ہی وہ کہیں پہ بھی اور نہیں ہوئیں تو ابھی تک پنجاب میں صرف نو میں ہی چل رہا ہے میں نے کیا کہیں گے بھائی سرکس ایک جلسہ ہونے کے کالکن بہت خافہ ہے بہت خوابی غصہ میں ہے آپ ستمبر تکریبی جلسہ ہونے کیا آپ کس میں کیا سے لکھیں گے دیکھیں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں وہ بہت ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں میں ہمیشہ کہتی ہے وہ خان صاحب اپنی سپورٹرز کے معاملے میں بہت لکھی ہیں ان کو ایسے لوگ ملے ہیں جو خود اپنے پیسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں جو دل سے خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں ایک جلسہ کینسل ہو دو یا تین وہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا وہ خان کے لئے محنت کرنے کے لئے تیار ہیں وہ پہلے بھی نکلیں ہیں وہ پھر ابھی بھی نکلیں گے اور آٹھ طریقوں بھی انشاءاللہ ضرور نکلیں گے مرم ایسا تو نہیں کہا سوکر سوار ہے پھر عدیلہ جیلی میں کوئی ملے تو نہیں جائے گا دیکھیں جو حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے تو لگتا ہے کہیں پہ بھی نہیں جائے گا آگے جانا تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ ہر چیز تو بند ہو رہی ہے سب بچے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر جانا ہے یا تو وہ باہر جا رہے ہیں یا ان کا پلان یہ ہے کہ ہم نے باہر چلے جانا ہے اس ملک کو چھوڑ کے تو اگر آپ کا سارا فیوچر ہی باہر چلا جائے گا آپ کے سارے بچے باہر چلے جائیں گے تو ملک میں کون رہ جائے گا اس کے علاوہ بھی ابھی جو ہر چیز بند ہو رہی ہے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں ابھی آپ دیکھیں سٹورز بند ہو گے سٹوڈنٹ ہرتالے کریں ڈاکٹر ہرتالے کریں بس مجھ لگتا ہے جسے پورے ملک میں صرف ہرتالے ہی چل رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہر چیز بند ہے کرزیں مانگنے کے لئے پورے دنیا میں پھر رہے ہیں لیکن کوئی مدد نہیں کر رہا ہے کیونکہ حالات جو ہیں اس کے مطابق ایسی حکومت آپ نے بٹھائی ہو جو لوگوں کے ووٹ سے ہی نہ آئی ہو تو پھر دنیا بھی نہیں بھروسہ کرتی مرم آپ تو بہت مشکل حالات گزر رہا آپ نے جب کلا کیا کہوں کتنی آپ نے وقت یہ تھا اپنی حالات مدد ہمارے تو ابھی تک گزرے نہیں ہمارے تو ابھی تک چل رہے ہیں پتہ نہیں کن کے جن کے گزر گئے ہمارے تو ابھی تک چل رہے ہیں میں ابھی یہی لکھ رہی تھی کہ آکچھے بھالے شاپنگ کرنے کے عمروں میں ہم کوٹس کے چکر لگا رہے ہیں اور پروٹیکٹیو بیل لیتے بھی رہے ہیں تو کوئی نہیں اتنا کچھ ہویا تو یہ بھی دیکھ لیں گے کوئی بات نہیں کوئی اتنا مسئلہ والی بات نہیں مر شکل